اسلام علیکم آئی یوٹیو فیملی ویلکم ٹھو نظہ و لاغ کیسے ہیں آپ سب امیدہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت ان رستواری لمبی زندگی عطا کریں آمین اور سب کی جو ہے پریشانیاں وہ بھی دور ہوں آمین تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو ویڈیو آج کی جو ہے بہت زیادہ خاص ہونے والی ہے تو آپ نے ویڈیو میں اینڈ تک میں ساتھ رہنا ہے تو ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے اور سب سے پہلے تو میں بات کروں گی یہ جو فضول لوگ جو آ کے کومنٹ کرتے ہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا جو ہمارے ہیٹرز ہیں وہ اس کو تو ویڈیو جو ہے کلک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کو نئی پسند تو آپ نہ دیکھا کریں کچھ فضول لوگ آ کے کومنٹ سیکشن میں بکواس کرتے ہیں سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے کہ یہ کیا قسم کے لوگ ہیں مجھے لگتا ہے کہ سابرہ ان کی بہن لگتی ہے یا سابرہ جیسی عورتیں ان کی بہنیں ہوتی ہیں جو سابرہ کو کوئی غلط بات کہہ دے تو ان کو بہت زیادہ دکھ اور تکلیف ہو جاتی ہے تو مجھے نہیں لگتا یہ لوگ پاکستان میں رہے کہ مسلمان ہو کہ کس چیز کو پرموٹ کرنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا اور مجھے کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو تو پہلے آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے ہر بندہ ہی ڈڑتا اور اللہ تعالیٰ سے ہر کوئی معافی مانگتا اور جو غلط کر رہے ہیں پہلے ان سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور جو آپ خود قسم کی بگواست کر رہے ہیں پہلے آپ خود اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ آپ کس قسم کے چیزوں کو پرموٹ کر رہے ہیں کہ اس نے جو کیا ہے وہ کیا ہے کے ساتھ برا ہوگا فلان ہوگا یہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے اپنی خیر مانگیں میری فکر چھوڑیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم جو ہے مسلمان لوگ ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈڑتے ہیں جو تو سمجھ نہیں آتی کہ پتہ نہیں کیوں سابرہ کا اس بندے کو اتنی تکلیف کی ہوئی ہے کہ سابرہ اس کی بیان لگتی ہے یا اس کی کوئی رشتہ دار لگتی ہے میں نے سابرہ کو پرسنلی کبھی بھی برا نہیں کہا مطلب سابرہ کوئی بھی انسان برا نہیں ہوتا حالات اور وقت اس سے جو ہوتا ہے وہ برا کام کروا دیتے ہیں انسان کوئی بھی برا نہیں ہوتا ہے انسان سب بھی اچھے ہوتے ہیں تو اگر اس نے جو کچھ کیا ہے تو اگر وہ سامنے نہ لے کے آتے ہیں تو کوئی پاگل نہیں تھا کہ ان کی پرسنل لائف کو ایسے ڈسکس کیا جاتا ہے اگر وہ سوشل میڈیا پر خود اس چیز کو لے کے آئے ہیں تو اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو سوشل پلیٹ فارم پر جب بھی کوئی چیز آ جاتی ہے تو ہر بندہ اس پر بات کرتا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے مجھے نہیں سمجھ جا رہی کہ تین چار مہینے ہو گیا سابرہ کے طبی پر بات ہو رہی ہے کوئی اور بات نہیں ہے ابھی میرے پاس نہیں ہے کوئی اور بات میں سابرہ پر کروں گی زول یہ جیب وہ گریب قسم کے سائیکل لوگ آ جاتے ہیں اب سابرہ کے تو بات ایک سائیڈ پر رکھیں ستارہ یاسین والا جو معاملہ چل رہا ہے وہ بھی ہم لے کے آئے ہیں یوٹیوب پر ہم نے ان کو کہا تھا کہ وہ ادھر جائے اور وہ یہ جو گل کھلا کے آئی ہے وہ کھلا ہے اور اس کی بین کو بھی ہم نے کہا کہ آ کے سوشل میڈیا پر آ کے اس کو جو ہے بین کو اپنی زلیل کرے ہم لوگوں کا نا اس میں کوئی قصور نہیں ہوتا جو بات کر رہے ہوتے ہیں جو یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں کرنڈی جا کے ان کو سمجھا کریں کہ آپ لوگ یہ جو ٹوپک لے کے آتے ہیں یہ لے کے آنے والے نہیں ہوتے تو نہ وہ لے کے آئیں تو نہ اس سے بات کریں جب وہ کہتے ہیں نا بات جب شہر سے نکلتی ہے تو پھر وہ اس پورے ملک سے بھی باہر نکل جاتی ہے تو میں خود ہی بات کر رہی ہوں میں نے اس دن بھی یہی بات کیا کہ اگر کوئی ستارہ سے غلط ہوئی گیا تھا میں یہ نہیں کہتی کہ ستارہ اچھی ہے یا اس نے یہ نہیں کیا ہوگا جو بھی آ رہے ہیں ثبوت وہ اس کے خلاف ہی آ رہے ہیں لیکن اس کی بہن کو تھوڑا سا جو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا اس کو بھی جو خاندان میں بیٹھ کے اس کو یہ بات نپٹا لینے چاہیے تھی ستارہ سے رشتہ ختم کر دیتی شہر سے نہیں کرنا چاہتی وہ بھی ظاہری بات ہے اس کے بچیاں جوان ہیں جب بچوں کے رشتے کرنے ہوتے ہیں تو سوچ اور معاملات سامنے آتے ہیں جب ان کا باپ ان کے سر پر نہ ہو تو وہ ڈیوورٹس نہیں لینا چاہتی ہاتھ بند سے نہ لے لیکن یہ ستارہ سے ختم کرنا چاہتی تھی ختم کر دیتی لیکن سوشل پلیٹ فارم پہ آ کے خود وہ جو ستارہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس پر الزام درازیاں کر رہی ہے یہ دیکھیں ان کی بچیوں کی شادیاں ہونی ہیں رشتے ہونے ہیں تو اس چیز کو دیکھیں افسوس ہو رہا ہے اب دیکھیں نا یہ جو ہے اب یہ جو میں نے کل بھی وائس سنی آئے وہ تو سارے جو ہیں چیزیں ہیں وہ ساری ستارہ کے خلاف جاری ہیں اور ستارہ نے آ کے کیا کیا سب پہ الزام لگائیں اپنی بہن پہ بھی الزام لگائیں تم جو فرشتہ بن کے بیٹھی ہو اور بار بار مجھے کہتی تھی ستارہ کہتی میری بہن مجھے بار بار کہتی تھی ویڈیو میری کمیونٹی پہ لگاؤ تو میں کہتی تھی نہیں لگا سکتی نہیں لگا سکتی مجھے اس کی یہ بات پہ بھی بہت زیادہ افسوس ہوا ہے کہ آپ کا بہن بھائیہ ہے اگر وہ آپ کسی مقام پہ پہنچ گئے ہیں اگر آپ سے وہ کسی قسم کی ہلپ مانگ رہا ہے اگر آپ اس کی پیسے سے ہلپ نہیں کر سکتے تو اگر آپ اس کی ویڈیو اپنے کمیونٹی پہ لگا دو اس وجہ سے اگر اس کی تھوڑی ہلپ ہو جائے تو اس سے اچھی بات ہی کوئی نہیں ہے کہ آپ کے وجہ سے کسی کی روزی روٹی لگ جائے اور میں ستارہ کی باتیں سن سن کہ ایسے ہیران ہو رہی تھی کہ اس نے پوری ویڈیو میں پیسہ 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 کیا اور جی میری بہن مجھے یہ کہتے تھی ویڈیو کمیونٹی پہ لگا دو تو میری مم امی نے مجھ سے ریکویسٹ کی یہ کیسے رشتے ہوتے ہیں آج کا واقعی خون کے رشتے جو ہے نا وہ خون سفید ہو گیا کہ ایک بہن بھائی کے کام کے لیے جو ہے ماں آکے ریکویسٹ کر رہی ہے کہ پلیز لگا دو تمہاری بہن ہے پتہ نہیں دنیا کس طرف جا رہی ہے اور جو دوسروں کو کہتے ہیں نا کہ آپ دوسروں کا پیچھا چھوڑ دیں تو اگر آپ کو اتنی تکلیف ہوتی ہے تو آپ ہم لوگ کی جو ویڈیوز ہیں وہ دیکھ نہ چھوڑ دیں بہت اچھا کام کی ہے سابرہ نے جو اس کو پروٹیکٹ کرنے والے لوگ بہت زیادہ آ جاتے ہیں وہی بات ہوتی نا جب اللہ نہ کرے کسی کے اپنے گھر میں جو بہن بیٹی اللہ نہ کرے کوئی ایسے بھاگ جائے نا پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا کیا جب کسی کا ہونا ایسا تو اس کو وہی بندہ صحیح نظر آ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سب کی بہن بیٹیوں کو عزت شرم عطا کریں آمین تو بس یہی تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو تو امید آپ پر اچھے لگی ہوگی چانل کو جلدی سے سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں لائفیز